موسیقی رحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے کائنیٹک انرجی پریویس لیکچرز میں ہم نے انرجی کو کتنی ٹائپس میں دیوائیڈ کیا تھا ٹو مین ٹائپس میں دیوائیڈ کیا تھا پریویس لیکنی ٹائپس میں صرف لیکنی ٹائپس میں تھا ہم سب سے پہلے کائنیٹک انرجی کی دیفنیشن دیکھیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ کائنیٹک انرجی چیزوں پر دیپینڈ کرتی ہے جیسے ہم نے پٹنشل انرجی میں دیکھا یا پھر اس میں گریویٹیشنل پٹنشل انرجی میں یا باقی فارمولاں کو جب ہم نے سالف کیا پھر ہم اس کا فارمولا بھی دیکھیں گے یہ جو فارمولا ہے یہ ہماری بک میں دیا ہوا نہیں ہے لیکن اس کا کونسپٹ ضرور دیا ہے انہوں نے پھر ہم کچھ اگزامپلز دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ کائنیٹک انرجی اوبجیکٹس میں ویری کرتی ہے ہم سب سے پہلے دیفینیشن دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کائنیٹک جو ورڈ کائنیٹک ہے یہ ایک پوری برانچ ہے جس کو ہم کائنیٹکس کہتے ہیں یا کائنیٹکس بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کائنیٹکس ایک پورا سبجیکٹ ہے ایک پوری بک ہے آگے جا کے فیزکس کا ایک ڈسپلن بن جاتا ہے کائنیٹکس جس میں ہم چیزوں کی کسی اس کی سٹیڈی کرتے ہیں صرف موشن کی کسی اس کی سٹیڈی کرتے ہیں موشن کی تو ہم کہتے ہیں کہ کائنیٹک انرجی یہ کسی باڈی کی انرجی ہوتی ہے دیو تو ایٹس موشن دیو تو ایٹس موشن کی کوئی بھی باڈی جب وہ موف کر رہی ہوگی it's mean کہ that body possesses کائنیٹک انرجی اس باڈی کی کیا شہر ہی ہوتی ہے کہ اس وقت میری باڈی میں کائنیٹک انرجی ہے بلکل ہے کیوں کیونکہ میں رینڈم لی موف کر رہا ہوں آئیز بلنگ کر رہی ہیں کہ ان میں بھی کائنیٹک انرجی ہے clear اچھا نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہم کائنیٹک انرجی کو دوسرا نام دیتے ہیں that is موفمنٹ انرجی کہ ایسی انرجی جو استعمال ہوتی ہے use ہوتی ہے کس پرپس کے لیے موف کرنے کے لیے ٹھیک ہے کس پرپس کے لیے استعمال ہوتی ہے موف کرنے کے لیے تو that انرجی is called موفمنٹ انرجی clear that kind of انرجی is called موفمنٹ اب اس کو موفمنٹ انرجی کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ انرجی اس باڈی میں ہوگی جو باڈی کیا کر رہی ہوگی موف کر رہی ہوگی تو کوئی آپ سے پوچھے کہ کائنیٹک انرجی کا دوسرا نام کیا ہے موفمنٹ انرجی اب کائنیٹک انرجی کو ہم represent کیسے کرتے ہیں ہم simple k اور e لکھ دیتے ہیں کیا لکھ دیتے ہیں k stands for and e stands for energy کائنیٹک انرجی clear پھر ہم نے دیکھا کہ dependence of کائنیٹک انرجی کہ کائنیٹک انرجی جو ہے وہ کن چیزوں پر depend کرتی ہے اب کن چیزوں پر depend کرتی ہے کائنیٹک انرجی میں پہلے یہاں پر آپ کو فارمولا لکھتا ہوں ٹھیک ہے پھر ہم دیکھیں یہ اس فارمولا میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں کسی بھی object کی جب ہم نے کائنیٹک انرجی فائنڈ کرنی ہو تو اس کا ہمارے پاس ایک فارمولا ہوتا ہے ٹھیک ہے that is one over two mv square one over two mv square یاد رکھنا جب بھی کسی فارمولا کے اندر numerical value آجائے کیا آجائے تو بیٹے یہ numerical value ہمیشہ constant رہتی ہے یہ کیا رہے گی constant یہ change نہیں ہوگی یہ numerical value جب کسی فارمولا کے اندر لکھی ہوئی ہو تو وہ کبھی change نہیں ہوتی تو یہ constant ہے half لیکن اب m کس چیز کو شو کر رہے ہیں اور v کس چیز کو شو کر رہے ہیں اس چیز کو ہم explain کرتے ہیں ٹھیک ہے m کس کو شو کر رہا ہوگا یہاں پہ mass of an object mass of an object previous lecture میں ہم نے mass کی refinery پڑھی تھی mass کسے کہتے ہیں mass is the quantity of a matter mass is a quantity of matter and v stands for velocity v stands for velocity it's also called speed لیکن جب ہم بڑی classes میں جائیں گے تو ہم speed اور velocity کو separate کر کے پڑھیں گے ٹھیک ہے ہم کہیں گے velocity is a vector quantity یہ detail دیکھو گے آپ and speed is a scalar quantity ابھی چھوٹے لیول پہ ہم اس لیے ہم اس concept کو یہاں discuss نہیں کریں گے ہم جسٹ اب یہی یاد کریں گے کہ جو ہمارے پاس kinetic energy ہے اس کے فارمولے میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک تو mass ہے اور دوسرا velocity ہے ٹھیک ہے تو mass of an object کو کس سے represent کریں گے velocity also called speed of an object that is represented by اور یہ small v لگاتے ہیں ہم یہاں پہ کون سا بھی لکھنے small v اگر ہم capital v لکھیں تو capital v means volume capital v means جیسے ہم نے small w اور capital w میں بھی difference دیکھا تھا small w کس کو represent کرتا ہے weight کو capital w work اسی طرح یہاں پہ small v کس کو شو کرے گا اور capital v volume کو ٹھیک ہے تو ہم نے یہ بات دیکھی کہ kinetic energy the formula of kinetic energy is 1 over 2 جس کو ہم half mv square پڑھتے ہیں ٹھیک ہے it's mean اب اس formula میں ہمیں کتنی چیزیں دی ہوئی ہیں ایک اس کا mass اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہوا the kinetic energy depends upon kinetic energy جو ہے وہ کن دو چیزوں پہ two factors پہ depend کرے گی ان factor میں کیا ہے number one factor کون ہے mass number two factor کون ہے velocity یہ بات clear ہوئی ایک اب kinetic energy کی dependence کلیر کر رہا ہوں kinetic energy of a body depends upon the mass of the body as well as on the velocity اب ہم examples کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ mass سے کیسے effect ہوگا اور velocity سے کیسے effect ہوگا ایک اور چیز ہم clear کریں یہ دیکھیں یہ kinetic energy ہے اور equal کے اس side پہ اگر kinetic energy اور mass کا relationship دیکھیں تو یہ directly proportional بن رہے directly proportional اور inversely proportional کیا ہوتا ہے اگر یہ بٹے کے نیچے لکھا ہوتا بائی میں ہوتا اس طرح اگر لکھا ہوتا کہ kinetic energy is equal to 1 over m یہ اوپر کوئی چیز لکھی ہوتی it's mean کہ یہ بٹے کے نیچے ہے تو ہم اس کو جب شو کرتے تو ہم کہتے کہ kinetic energy is inversely proportional to mass یہاں directly proportional ہے direct کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی body کا mass increase ہو رہا ہے تو ultimately اس کی کیا increase ہو جائے گی لیکن بٹے جب ہمارے پاس inverse relation ہوگا inverse relation کو ہم represent کرنے کے لیے اس value کو by کے نیچے لے جاتے ٹھیک ہے تو ہم نے کہا کہ یہاں پہ بات کریں اگر یہاں پہ mass بڑھے گا تو kinetic energy کیا ہوگی کم لیکن آج ہمارے پاس kinetic energy کا mass کے ساتھ کیا relationship ہے that is direct relation that is direct relation اس direct relation میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ directly proportional ہے اور directly proportional میں اگر ہمارے پاس کسی body کا کیا increase ہوتا mass تو ultimately اس کی کیا increase ہو جائے گی kinetic energy increase ہو جائے گی اب دیکھو kinetic energy کے اوپر کوئی میں نے اس کی power رکھی ہوئی ہے mass کے اوپر کوئی power لکھی ہوئی ہے نہیں it means same ratio رہے گی اگر mass one time بڑھے گا تو kinetic energy increase ہو جائے mass two time بڑھے گا kinetic energy two time ہو جائے mass three time ہوگا تو kinetic energy three times ہو جائے ٹھیک ہے لیکن ایک بات ہماری clear ہوگئی کہ mass بڑھے گا تو kinetic energy اب دوسرا point دوسری چیز پر depend energy velocity کے اوپر اچھا velocity کا اور kinetic energy کا کیسا relationship آرہے یہ direct relation ہے یا inverse یہ direct relation ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بیٹھے ہم kinetic energy اور اس کو represent کریں velocity کے ساتھ ٹھیک ہے تو اگر velocity بڑھے گی تو kinetic energy بڑھے گی لیکن آج ہمارے پاس velocity کے اوپر power ہے کتنی power ہے 2 سکیئر ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم کسی body کی velocity 2 times increase کریں کتنی increase کریں 2 times ذرا غور سے دیکھنا direct relation آرہ ہے ہمارے دیں گے v کی جگہ پہ 1 تھا پہلے اب میں کیا put کر دوں let 2 کا کیا لکھا ہو ہے اوپر سکیئر اب اگر اس کا answer دیکھوں تو میں کہوں گا کہ 2 2000 کتنے ہو جائیں گے 4 it's mean کہ اگر ہم کسی body کی جو velocity ہے اس کو کیا کر دیں دبل کر دیں اس کو ڈبل کر دیں تو اس کی جو kinetic energy ہے اس میں کتنے times increase آئے گا 4 times ٹھیک ہے یہ بات clear ہوئی اگر ہم کسی body کی velocity increase کر دیں اب double کا مطلب یہاں پہ نہیں double mean کے پہلے 1 تھی اب آپ نے کتنی کر دی 2 اگر 2 تھی تو اب آپ نے کتنی کر دی 3 ٹھیک ہے double کرنے سے ہمارے پاس جو kinetic energy کے اوپر effect ہوگا کتنے times kinetic energy اس increase ہو جائے گی 4 times increase ہو جائے یہ بات clear ہوئی یہ نہیں ہوئی clear تو اب ہم example solve کرتے اب یہ ہمارے بک نے کہا کہ ایک ہمارے پاس example لے لیتے aeroplane اور اگر ہمارے پاس دوسری چیز کیا ہے fly aeroplane and fly اگر ہم دونوں examples کو compare کریں جہاز بھی اڑتا ہے اور یہ fly مکھی بھی fly کرتی ہے اچھا اب ہم دیکھیں کس کا mass زیادہ ہوگا aeroplane کا کیا زیادہ ہوگا mass اور fly کا mass جو ہے وہ کیا ہوگا کم ہوگا clear velocity کی بات کریں ایرو plane کی velocity زیادہ ہوگی یا fly کی ایرو plane کی velocity بھی کیا ہوگی زیادہ ہوگی اور fly کی velocity کم ہوگی اب ان دونوں کا ہم kinetic energy کی اوپر اگر effect دیکھیں اگر aeroplane کا mass kinetic energy جو ہے وہ ہمارے پاس کس کی زیادہ ہوگی ایرو plane کی زیادہ ہوگی اور اس fly کی kinetic energy کم ہوگی چیک ہے اچھا ایک اور example سے discuss کی ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک car ہے اور ایک آپ کے پاس truck ہے ایک car ہے اور ایک truck ہے اب ہم دونوں کے mass کو اور truck کا mass زیادہ ہوگی اگر ہم ان دونوں کی speed کو constant کر دیں میں کہوں کہ دونوں سیم speed سے move کر رہے ہیں دونوں کی speed ہمارے پاس سیم ہے اب اگر ہم ان کا kinetic energy پر effect دیکھیں تو ہمارے پاس کس kinetic energy زیادہ آئے گی truck کی kinetic energy جو ہمارے پاس زیادہ ہوگی اور car کی kinetic energy کم ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب اسی طرح اس نے ایک اور example دی ہمیں ہماری بھو کہتی ہے کہ آپ کے پاس اگر ہم two cars کو compare کریں ٹھیک ہے having the same mass ان کا mass کیا ہے same ہے ایک car کی velocity ہے وہ زیادہ ہے اور ایک car کی velocity کم ہے ultimate effect کیا ہوگا ان کی kinetic energy پہ اس car کی kinetic energy زیادہ ہوگی کم ہوگی زیادہ ہوگی kinetic energy زیادہ ہوگی اور اس car کی kinetic energy کم ہوگی اب وہ کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ ایک کون سی car fast moving ہوگی car number one یا two one one جو ہے یہ کیسے moving ہوگی fast moving let ہم example لیتے ہیں کہ ان کا accident ہو جائے car one کا car two accident ہوگیا اپنے respective جو وہ کسی چیز میں ٹکرا آگئی ہیں کس میں زیادہ damage آئے گا car one میں کیوں زیادہ damage آئے گا ان کا mass تو کیا تھا دونوں کا same company کی car تھی لیکن difference کہا پر تھا اس اس کی velocity ہم double کریں اس کی velocity تو اس کا kinetic energy کی اوپر کیسا effect آتا ہے وہ four times زیادہ ہو جاتی ہے تو اس car two کے مقابلے میں جو car one ہوگی اس کی kinetic energy کتنے times increase ہو چکی ہوگی four times ایک تو double ہوگئی چلو کم damage ہوگا لیکن تھوڑی سی speed اس نے increase کی ہم کنکلوڈ کرتے ہیں ہم نے کہا kinetic energy کسی بھی object کی کس وجہ سے ہوتی ہے due motion of an object اس کا دوسرا نام ہم نے کیا دیکھا movement energy پھر ہم نے کہا کن دو factors کے اوپر depend کرتی ہے mass and velocity velocity کو دوسرا نام ہم کیا دیتے speed ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کا formula دیکھا کیا formula بنا ہمارے پاس kinetic energy کا half mv square half پھر ہم نے relation دیکھا کہ kinetic energy کا mass اور velocity کے ساتھ کیسا relation تھا direct اگر mass کو one time increase کریں تو kinetic energy one time increase ہوگی لیکن اگر velocity کو one time increase کریں تو velocity کے اوپر کیا ہے square تو اس کی kinetic energy یہ بات clear ہوئی اگر ہم اس کو double کریں تو یہ four time increase ہوگی